دیکھئے آج ہم سب یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں جو 21 تاریخ کو چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہریارے میں کس کی سرکار بنیں اس کے سنسلے میں ہم کٹھے ہوئے میرے کو بھی موقع ملا اس پردیس کی سوا کرنے کا اور دس سال تک ہم نے پردیس کی سوا کی اس سمیں اس کے بعد 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہیں جو آج موجودہ سرکار یہ کیا کیا وائدے کر کے آئی تھی اور آج اس نے کیا کیا پانچ سال کے بعد جو ہمارے کو بھی بہت آشا تھی کہ سرکار نئی بنی ہے بہت اچھا کام کرے گی بہت اچھے وائدے کیے تھے لیکن پانچ سال کے بعد وہ آشا نراشہ میں بدل چکی کیونکہ کوئی بھی 154 وائدے کیے تھے ایک بھی وائدہ پورا نہیں کیا اس نے موٹے موٹے طور پر بتاتا ہوں کی کسانوں کے ساتھ کیا وائدہ کیا تھا بھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسان کو بھاؤ سوامین آتھن کی انصار دیں گے لیکن اصلیت کیا ہے اصلیت تو آج ایم ایس بھی نہیں مل رہی پچھلے پانچ سال میں ایم ایس بھی لینے کی دکت ہو گئی لوگوں کو جہاں ابھی دیکھو نا دھان آئے ہو آئے منڈی میں اب تک پیمنٹ نہیں ہوئی اور نئے نئے کالوں نے بتا جاتے ہیں نہ آڑتی کا نہ کسان کا کسی کا خیال نہیں ان کو تو یہ آپ کے سامنے ہیں اور جو پیچھے ایک سال کے قریب پہلے میں پیپلی منڈی میں گیا تھا وہاں علو بوتے ہیں کسان نو پیسے کلو انہیں علو بیچ کے آیا کسان نو پیسے کلو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا آج کسان ہریانیہ کسان بربادی کے ککار پہ کیونکہ لاغت تو بڑھا دی آمدری گھٹا دی لاغت تو ہمارے سمیں میں نہ تو خاد پر ٹیکس تھا نہ کیٹ ناشک دوائی پہ ٹیکس تھا نہ ٹیکٹر پارٹ پہ کوئی ٹیکس تھا اور ڈیزل پورے اتر بھارت میں سب سے سستہ ہریانے میں تھا آج کیا ہے ہر چیز پہ ٹیکس 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 نتیجہ یہ ہوا جو کٹا آٹھ سو روپے کا تھا وہ تو آج چودہ سکا ہو گیا پانچ کلو وزر کٹا کم کر دیا اور جو سپرے دو سو روپے میں پڑتی تھی وہ آج ہزار روپے سے کروس کر گی آپ کے سامنے ہیں تو اتنا جب ہو گیا اور آمدری ہوئی نہیں جب ایم ایس پی بھی نہیں ملتا آپ امانداری سے بتاؤ ہمارے سامنے جیری کا کیا بہو ملا تھا ہاں جیری گئی تھی نے جہاج میں اب کہاں گئی جیری اسی پرکار سے یہوں آتا ہے یہوں کے سامنے میں کسان کو دردر کی ٹھوکرے کرنے پڑتی ہے اپنی ایم ایس پی لینے کے لیے بڑوتری نہیں اس پہ ہر فات سے نتیجہ ہوا کہ ہریانے کسان آج کردے میں ڈوب گیا گریب آدمی کی دیکھو خاص طور پر جو ہمارے شیڈول کاشٹ ہیں دلت بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے ہریانے میں تین لاکھ بیاسری ہزار سو سو گزگے بلوٹ دیئے جیسا آنیل جی بتا رہا کچھ کبزیں نہیں ملے اس سرکار کو پانچ سال ہو گئے ایک بھی کسی کو ایک پلوٹ دیا ہو تو گاؤں کا نام اور اس آجمی کے نام بتا دو ہم چناؤں چھوڑ دیں گے پانچ سال تک گئے ہم نے گریب آدمی کے لیے آٹا دال کی سکین چلائی تاکہ دال سستی ملے آٹا سستہ ملے یہوں سستہ ملے لیکن اس میں بھی گھوٹالہ کیا ہے جو نار ہوا اس کی بھی بند کر دیں ہم نے گریب گاؤں میں گریب آدمیوں کو پینے کے پانے کے انزام کے لیے دس لاکھ کنیکشن دیئے دو سو دو سو لٹر کی ٹنکی کے ساتھ انہیں ایک دیا ہو تو بتا جو گئے گریب آدمی کے شڑول کاش کے بچوں کو ہریانہ پہلا پردیش تھا جس نے پہلی جماعت سے ان کو وضیفہ دینا شروع کیا تھا اس میں بھی گھوٹالہ وہ بھی اس کی بند ان کی اور اسی پرکار سے کرمچاریوں کرمچاریوں کو دیکھ لو یہاں بہت سارے کرمچاری بھی آئے ہوگے کرمچاریوں سے بہت دا تھا کہ ہم پنجاب کے سمان ویتنمان دیں گے لیکن کیا کیا آپ پنجاب کا ویتنمان سمانتا تو چھوڑو آج جو ساتھویں پے کمیشن میں جو ان کا اچارے بنتا ہے وہ بھی چھ ہزار کروڑ بکایا ہے اس کو بھی ڈکار کے ان کا دی دیا کرمچاری اور یہی کارن ہے روز لاتھیا کھاتے ہیں کرمچاری کبھی کرنال میں اور کبھی پنچ گھلا میں اسی پرکار سے میرے ویپاری بھائی ہیں آرتی ہے ٹریڈر ہے ہر قسم کے ویپار کرتے ہیں ان سے بات کرتا ہوں میں وہ کہتا ہے بھائی مارا منافع دو گیا دور ہم تو اپنی کھا رہے ہیں کیوں کبھی ڈی ایس ٹری کبھی نوٹ بندی کبھی یہ کانون بنائیں گے ہم تو کسان کو سیدھا دیں گے بھائی آرتیوں کو بھائی پاس کریں ہرے کسان سے پوچھو جو کسان چاہے آرتی کے دوارہ لے جو چاہے سیدھا لے تو میں اسے کانون کیوں منا رہے ہو آرتی کا اور کسان کا تو بھائی بہت ای ٹی ایم ہے بہت ساتھ ہے دکھ دکھ کے ساتھی ہیں ہیں تو یہ ایسا کام مت کرو ہمارے تانہ بانہ جڑا ہوا ہے اس کو توڑنے کا کام نہ کرو یہ آپ دیکھ لو تو نتیجہ کیا ہوا قانون ویستہ دیکھ لو آج قانون ویستہ آپ کا نام کی کوئی چیز رہی نہیں پردیش میں چرمڑا گئی روج کے تین قتل ہوتے ہیں پانچ براتکار کترے پیٹرول پمپ لوٹے جا رہے ہیں بینک لوٹے جا رہے ہیں فروتیا مانگی جا رہی ہیں اور بدماش ارگنڈے چھاتی تان کر اپنا آپ رات کر کے سیدھے نکل جاتا ہے کوئی بھر کو پوچھنے والا نہیں ایسا پرتید ہوتا ہے کہ ہریانے میں کوئی سرکار ہی نہیں ہر وقت ہی آپ نے آپ کو ایسا رکشت محسوس کر رہا ہے چاہے وہ میرا بزرگ گھر میں بیٹھا ہو چاہے ہمارے بچے سکول میں ہو چاہے ہماری بہن بیٹیاں کہیں جا رہی ہیں کوئی سرکشت نہیں آ جاریانے میں یہ قانون وستہ کر دی ارے جو پردیش دو ہزار چودہ میں جس کو ہم نے پرتی وقتی آئے پرتی وقتی نویش اور وکاس کے نسبے نمبر ون ہمارا پردیش چھوڑا تھا آج آج بھی نمبر ون تو ہے لیکن دو چیزوں میں ہے کس چیز میں ہے نمبر ون نمبر ایک آج ہریانہ اپراد میں نمبر ایک ہے پورے دیش میں نمبر دو آج ہریانہ بے روزگاری میں پورے دیش میں نمبر ایک اور یہ میرے آکڑے نہیں ہیں یہ سرکاری آکڑے ہیں یا جو سروے کرتے ہیں ان ٹیم کے آکڑے ہیں میرے آکڑے نہیں ہیں دو ہزار بارہ میں جو بے روزگاری کی پتیشت در تھی وہ دو دشملہ آٹھ تھی ہریانے کی آج وہ بڑھ کر اٹھائیس دشملہ ساتھ ہو گئی ہے اور پورے دیش میں سارے پردیشوں سے اگر سب سروے کر آیا تھا پورے دیش میں بے روزگاری کی جو در ہے وہ ہریانے میں سب سے زیادہ پورے دیش میں اور پردیش کو فرمانے کی جورت نہیں آپ کو زیادہ دور جانے کی جورت نہیں ہیں آپ کا یہ اپنے ویجی ٹیبل ایکسلس کا جو اسرائیل انڈو کا وہ چلایا تھا اس میں جو مزدور یا جو کرتے سے کرمچاری تھے کی تنے نکل کے بھائی ہو رہے ہیں بے روزگار چھوٹا سا یونٹ سا اور بڑی بڑی باریوٹی فیکٹریہ ہیں اور لپی ایس ہے بہت دوری لاکھوں لوگ بے روزگار ہوگے مریانے کے یہ آپ کے سامنے ہیں تو بھائی کس نام کی ووٹ بانگنے آئیں گے اسے حساب تو بانگو آپ کے سامنے ہیں ہماری سرکار تھی ہر بار خوش تھا کرمچاری بھی اور بھائی ویپاری بھی کسان بھی مزدور بھی ڈھری باد میں بھی آج کوئی خوش نہیں سرکار کیوں کوئی بھی ایک جنت کا انہوں نے کام کیا نہیں باب باتیں باتیں کرنی آتی ہیں کیوں کہیں گے کی اب کی بار پچیتر پار پچیتر پار تو کیا ہے انہوں نے کوئی ماننی پڑے گی ہے لیکن کس چیز میں کیا پچیتر پار پیاج میں پچیتر ٹمک خوش سے فال کر دیا پچیتر پار پچیتر روپے سے پھلت ہو گیا ہى 잔 ٹماٹر ہو گیا ڈی дов ہو گیا پچیتر پار اور پچیتر پار بھائی ڈالر ہو گیا روپے کے ساتھ سے پچیتر بار خان بلا گرہے ہیں تو گو بھی بٹا رہے گو بھی بل fino peut te reparry ہو رہی ہے ہاں ہاں پچیتر بار LU تو یہ پچھتر بار کا لگ رہے ہیں مٹر ڈیڑھ سو مٹر ڈیڑھ سو خالے ہو بھائی یہ ستھی ہے جب کسان کا فصل آئے گا نو پیسے کلو علو بکے گا ٹماتر سڑکوں پہ پہنکنا پڑے گا اس کو گننے کا دیکھ لیا نارائن گڑ گننے کی پیمنٹ کے لیے لوگوں نے جل کی سمادی لیوئی ہے تو یہ حساب ہے آج کسان بربادی کے گار پہ تو ایسی سٹی ہے تو آج سمیں میں خاص طور پہ کہنے آئے ہوں آپ کے دل میں سوال بھی اٹھے گا میں کانگرس پارٹی کی سرکار بنیں آپ کی سرکار بنیں تو آپ کیا کرو گے دیکھو دو ہزار پانچ میں ہمارا گوشنا پتر اٹھا کے دیکھ لو جو ہم نے وائدہ کیا وہ پورا کیا ایک بھی ایسا نہیں جو نہیں کیا ہوں دو ہزار نو کا گوشنا پتر اٹھا کے دیکھ لو جو ہم نے کہا وہ کیا اور ان کا دو ہزار چودہ گوشنا پتر اٹھا کے دیکھ لو ایک سو چوبن وائدے کیا تھے ایک بھی پورا کیا ہو تو آ کے میرے ساتھ بحث کر لیں موسیقی 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 موسیقی